بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ عید قربان اور عید فطر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ جس میں آل محمد کا اندوز زیادہ نہ ہوتا ہو تو راوی نے پوچھا کیوں تو امام نے فرمایا چونکہ وہ اپنا حق دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں سید امیہ کاؤس آگے فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تم حضرت کے حضور کو اپنی نگاہوں کے سامنے مجسم کرتے تو دیکھتے کس طرح پرچم اسلام عدل و انصاف کے ساتھ لہرہ رہا ہے لوگوں کے حکام اپنی برطری کے ساتھ رائج ہیں سارا مال خدا کی راہ میں بندوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے لوگوں کو نیک امیدوں کی بشارت دی جاری ہے وہ انہیں قبول کر رہے ہیں امن و امان قریب و بیت سبھی جگہ قائم ہیں کس طرح ہر کمزور و نادان تنہا کی مدد کر رہے ہیں کس طرح دی دنیا خرشید سعادت سے روشن ہو گئی ہے اپنی پرفیض کرنوں سے زمین کی پستی اور بلندی کو بطور بنا مساوی منور اور درکشہ کر رہی ہے کس طرح سب پر غالب آنے والے خدا کا حکم اور کامیاب حکومت پر ہر جگہ نظر آریئے اس طرح قلب و دل مسرور ہیں تمام آفاغ پر نور پر نور ہی نور پھیلا ہوا ہے خدا کی قسم اگر اس طرح کی مملکت تمہاری نظروں کے سامنے مجسم ہوں اور ایسی جس پر آپ خوشحال مسرور تھے تو پھر آپ کا یہ عیش مقدر ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ کس درجے کرامت و فضل پروردگار سے ہم بے بہرا ہیں غم و اندور اور افسوس آپ پر غلبہ کرے گا آپ کے پورے وجود کو سکتے میں ڈال دے گا عجب نہیں کہ آنکھیں آنسوں سے بھر جائیں اس لیے کہ شائستہ ہے کہ آپ اپنے محبوب سے وفا کریں بس ہم یہتنے ہی جانتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ حق شناز دوستوں کی فراق و جدائی کے وقت وفا و محبت قریب اور پاس رہنے کی وفا و محبت سے کہیں زیادہ ہے لہذا ہم کو چاہیے کہ دل میں اپنے مولا کی محبت اور وفا رکھیں آپ کا پروردگار آپ کی حزن و اندو کو دور کرنے پر قادر ہے یقینا ان دو عیدوں سے بڑی عید عید غدیر کا دین جو عید اکبر ہے علامہ مجلس علیہ رحمہ اپنی سنت کے ساتھ شیخ مفید سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ابو حارون عبدی کا بیان 18 زلیجہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا حضرت روزہ تھے انہوں نے فرمایا آج وہ دن ہے کہ جس کی حرمت کو پروردگار عالم نے مومنین کے لئے باعظمت قرار دیا ہے چونکہ آج ہی ان کے لئے دین کامل کیا اپنی نعمتوں کو تمام کیا اور ان سے جو اہد عالم اروا میں لیا تھا اور وقت نے ان کے حافظے سے مہو کر دیا تھا اس روز اسے دوبارہ یاد دلایا اور اسے قبول کرنے کی توفیق انعیت فرمائی انہیں ان لوگوں میں قرار نہ دیا جو اس کے منکر ہو گئے ہم نے ارز کیا آپ پر قربان جاؤں آج کے روزے کا ثواب کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا آج لانے کے لیے ہے آج کے روزے کا ثواب ساٹھ حرام مہینوں میں روزہ رکھنے کے برابر ہے جو آج دو رکعت نماز پڑے اور جب چاہے پڑے لیکن بہتر ہے زہر کے نزدیک پڑے یہ وہ وقت ہے جس میں غدیر خم کے اندر امیر الممنین علیہ السلام اللہ لوگوں کے امیر ہوئے اسی وقت غدیر خم کے کنارے پہنچے پھر سجدہ کرے اور سجدے میں سو مرتبہ شکر اللہ شکر اللہ پڑے پھر سر اٹھائے پھر یہ دعا پڑے دعا پڑھنے کے بعد امام کہتے ہیں کہ جو بھی اس عمل کو انجام دے وہ ایسا ہے گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خدمت میں حاضر ہوا اور حضر آحضر علیہ السلام کے ہاتھوں پر امیر المومین علیہ السلام کی بیعت کی اور بہشت میں اس کا مقام و منصب سچو کا ہے جنہوں نے آج اپنے مولا کی ولایت پر خدا اور رسول کی تصدیق کی اس طرح ہے کہ جنہوں نے رسول خدا امیر المومنین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب جنگ کی اور شہید ہوئے ان کی طرح ہے جو حضرت قائم کے پرچم کے نیچے رہے اور حضرت کے برگزیدہ نجیب و نقیب اصحاب میں شمار ہو اسی طرح امام کی تصویح ہے اٹھارہ ذلحجہ سے مہینے کے آخیر تک پڑھتے رہنا ہے اس نماز کی دو رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ علم کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ علم کے بعد سورہ توحید پڑھے گوسل کرے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دو رکعت نماز جو ہوگی تو یہ اس میں ایک مرتبہ علم ہے دس مرتبہ سورہ توحید ہے دس مرتبہ آیت القرصی دس مرتبہ سورہ قدر تو اس کو ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کا سواب ملے گا اور ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی حاجت آسانی سے پوری ہوں گی پھر اس طرح سے غدیر کے دن بھی دعائے ندبہ پڑھے پھر دعا ہے تو یقیناً بہت بڑی عید کا دن ہے یہاں تک کہ عید غدیر کے دن اچھا لباس پہنے خوش بو لگائے خوش و خرم ہو مومنین کو راضی و خوش کرے ان کے قصور معاف کرے ان کی حاجت پوری کرے رشتداروں سے اچھا سلوک کرے اہل و ایال کے لئے امدہ کھانے کا انتظام کرے مومنین کی مہمانداری یعنی زیافت کریں ان کے روزہ افتار کرائیں مومنین سے مسافہ کریں برادرانی ایمانی سے خوش خوش ملیں ان کو تحفتوفے وغیرہ دیں آج کی عظیم نعمت یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر خدا کا شکر بجال آئے کسرت سے سلوات پڑھیں اس دن خدا کی عبادت کریں کہ ان تمام امور میں سے ہر ایک کی بڑی فضیلت ہے پھر پھر عید غدیر کے دن مومن بھائیوں کو دعوت تعم دینا گو یا تمام پیغمبر مومن کو دعوت تعم دینے کے مانند علیہ السلام کے خدبہ غدیر میں ہے جو شخص آج کے دن کسی روزہ دار کو افتاری دے گو یا اس نے دس فام کو افتاری دی ایک شخص نے مولا فام کیا ہے کفام سے مراد ایک لاکھ پیغمبر صدیق شہید ہیں تو کتنی فضیلت ہوگی اس شخص جو چند مومن مومنات کی کفالت کر رہا ہوں پس میں بارگاہ الہی میں اس شخص کا زامین ہوں کہ وہ کفر اور فقر سے امان میں رہے گا یعنی اس دن کی فضیلت ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے ہیں یعنی شیعہ مسلمانوں کے عمال قبول ہونے ان کے غم دور ہونے کا دن ہے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو گروں پر غلبہ حصل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ گزار بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت شمعون کو ولایت و وسائت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاصف بن برقیہ کی وزارت و نیابت پر لوگوں کو گواہ بنایا اسی دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اللہ محمد اپنے اصحاب میں اخوت قائم فرمائی بس یوم غدیر مومنین باہم سے غی اخوت پڑیں اور آپس میں بھائی چارہ قائم کریں یعنی مومن اخوت کے سیغے کے ساتھ میں جو سیغہ دیا گیا ہے اس سیغے کو پڑھتے وے ہاتھ یا موٹھے سے موٹھا ملا کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح سے بیعت کریں یعنی ہم لوگ کوشش کریں کہ وہ دن ہم لوگوں کا جو بتایا گیا ہے اس دن کو ہم لوگ بہت خوشی سے منائیں اور یہ پورا طرح سے تصہرور ہو کہ بس یقیناً ہمارے امام ہمارے درمیان آ جائیں گے اور جو نماز کے بعد کی دعا تھی شکراً اللہ کہے کہ سجدہ کرنے کے بعد جو انا لکا الحمدہ وحدکا لا شریک لکا وانکا واحد احد سمد لم تلد ولم تولد ولم یکل لکا کفو ون احد وانکا محمد عبد ورسول صلوات وعالی وعالی یامن ہوا کلا یوم فیشان کما کانا من شان کا انت فزلت علی بے انج التنی من اہل اجابت کا و اہل دین و اہل دعوت کا ووفق تنی لذالک فی مبتدائی خلقی تفضل منکا و کرم و جود سمع اردفت الفضل فضل والجود جود والکرم کرم غافت منکا ورحمت اللہ انجد جدد 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 تا ذالک الہدالی تجدیدا بعد تجدید خلقی و کنتو نسی منسی ناسی ساہی غافل فاتممتا نعمتا بے انزکرتنی ذالکا و من انتا بهی علی و حدیتنی لہو فلیکم من شانکا یا الہی و سیدی و مولای انتو تمہ لی ذالکا ولا تسلوب نی ہے حتی تتو فانی اللہ ذالکا و انتا انی راز فینکا احق من امینا انتو تمہ نعمتکا لی اللہ سمینا و اتانا و عجبنا دعائی بے مننکا فلک الحمد و غفرانکا ربنا و علیک المسیر آمننا باللہ وحدہ لا شریک لہو و برسول محمد صلی اللہ علیہ و علی و صدق نا و عجب نا دعائی اللہ و تبان رسول فی موالات مولانا و مول المومنین عمیر المومنین علی ابن تعالیب علی السلام عبداللہ و عقی رسول و صدق ال اکبر و الحجت على بریت المعید به نبیه و دینه الحق المبین علمن لدین اللہ و خازن لعلم و عیبت غیب اللہ و موز سر اللہ و آمین اللہ علا خلقه و شاہده فی بریت اللہ ربنا اننا سمینا منادی ینادی لیمان ان آمین بربکم فاعملنا ربنا فاخفر لنا زنوبنا و کفرنا سیعاتنا و توفنا الماء الابراد ربنا و آتنا ما و آتنا لرسول و لا تغزنا یوم القیامت انکا لا تخلف المیاد فاعملنا ربنا بمنکا و لطفکا عجبنا دائیكا و التبعنا رسول و صدقنا مولا المومنینا و کفرنا بالجبت و التاغوت فولنا ما تولینا و حشرنا معا ائمتنا فئنا بہم مؤمنونا موقنونا و لہم مسلمون آمنا بسرہ و علانیتہ و شاہدہ و غائبہ و حیہ و میتہ و رزینا بہم ائمتا و قادتا و سعادتا و حضبنا بہم بیننا و بین اللہ دونا خلقه لا نبتغی بہم بدلا لا تتخزو من دونہ و لیجتا و برین الاللہ من کل من نسب لهم حربا من الجن والین سے من الاولین والآخرین و کفرنا و لیجتے و تاغود و لوسان الاربات و شیائیم و اتباہ و کل من و لهم من الجن والین سے من اول الدہر الالآخرین اللہ اللہم و تبرانا و من ترحم محمد ایمتنا تذویح اٹھارہ ذلیجہ سے لے مہینے کے آخر تک پڑھیں سبحان اللہ عددہ خلقه سبحان اللہ رضا نفس سبحان اللہ مداد کلمات سبحان اللہ زینات عرش والحمد اللہ مصلا ذالک و آخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ تذویح آپ لوگوں کو اس کے اوپر دکھائی دے گی پک کے اوپر آپ لوگ اس میں سے ہسین شوٹ نکال کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد محمد